بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کے ساتھ قرآن مجید کے پچیسے سپارے کا خلاصہ شیئر کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سپارے میں صورت غافر کا آخری حیثہ اور صورت شورہ زخرف دخان اور جاسیہ مکمل ہیں قیامت کے علم سے پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اس کے ساتھ چند اور امور کا بھی ذکر کیا جن کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے اس کے بعد سب باطل معبودوں کی کمزوری بیان کی گئی ثابت ہوا کہ جس کے پاس علمی نہیں وہ رب اور معبود کیسے ہو سکتا ہے انسان کے ناشکر پن اور مایوسی کا ذکر کیا گیا کہ جب اسے نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو غرور کرتا ہے جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے انسان کبھی کنات نہیں کرتا اور ہر وقت زیادہ کی تمنا رہتی ہے آخرت کا انکار یہ کبھی صفات انسان کے اندر پیدا کرتا ہے لہٰذا مومن کو ان باتوں سے بچنا چاہیے پھر فرمایا قرآن کی مخالفت کرنے والے سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے اللہ اپنی وحدانیت قینات اور نفس کی نشانیاں دکھا کر ثابت کر دے گا یہ قرآن حق ہے جو لوگ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں شکر کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس کے بعد صورت شورا شورا ہو جاتی ہے وہی الہی کے ذکر سے آغاز ہوا کہ اللہ اس طرح تمام رسولوں کی طرف وہی کرتا ہے جس طرح آپ کی طرف کی اسمان اور زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے مشرقین کا گناہ اس قدر سنگین ہے کہ کچھ بعید نہیں اسمان بھی پھٹ کر گر پڑے فرشتے اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اللہ ہی کارساز اور ہر چیز پر قادر ہے قرآن کے نزول کا مقصد آخرت سے خبردار کرنا ہے اس دن ایک گروہ اپنے عمال کی بدولت جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں یہ بھی اللہ کی حکمت ہے ورنہ وہ چاہتا تو سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا پھر فرمایا لوگوں کے باہمی اختلاف کے اصل فیصلے اللہ کرے گا وہی رب ہے اس کی کوئی مثال نہیں لہٰذا اللہ کی مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے فرمایا گیا جس کا ترجمہ ہے یعنی اس جیسا کوئی نہیں واضح کر دیا کہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک وہی ہے رز کی تنگی اور فراغی اسی کے ہاتھ میں ہے پھر یہ بھی بتا دیا دین اصل میں ایک ہی ہے اس کی دعوت اور تعلیم سب انبیاء نے دی تمام انبیاء کے بنیادی اقاعد ایک ہی تھے شریعتیں زمانے کے حساب سے مختلف ہیں سب نے تحید کی تعلیم دی اور یہی مشرقین کے لئے بھاری ہے اللہ جس کو چاہتا ہے چون لیتا ہے اور رجوع کرنے والے کو ہدایت دیتا ہے فرقہ بندی کی وجہ بتائی گئی کہ یہ انسانوں کی باہمی زد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے دنیا کی سرداری کی وجہ سے تفرقہ بازی اور اور ظلم کا بازار گرم ہوتا ہے نبی کو حکم ہوا کہ آپ دین کی دعوت دیں ان کی خواہشات پر مت چلیں ثابت قدم رہیں اور انصاف کریں قیامت کے دن اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا ثابت ہوا کہ امار لاکر اس پر ڈٹ جانا چاہے ثابت چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے یہی اصل کامیابی ہے قرآن کے نزول کا مقصد بتایا گیا کہ حق کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ عمال کا محاصبہ ہو مومن قیامت سے ڈرتے ہیں اور کافر اس سے بے خوف ہیں اللہ قوت اور غلبہ رکھنے والوں رکھنے کے باوجود بندوں پر بہت مہربان ہے جو آخرت میں سلح چاہتا ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے جو نیکی کرے گا بہتر عجر بدلہ پائے گا جو دنیا میں سلح چاہتا ہے اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے قیامت کے دن ظالم اپنے عمال سے ڈریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایمان والے من پسند جنت میں ہوں گے اور یہ بہت بڑا فضل ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے نبی کریم کو حکم ہوا کہ ان سے کہہ دیں میں تبلیغ دین کا کام تم لوگوں سے کوئی عجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت کرتا ہے وہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو ماف کر دیتا ہے سچی توبہ اگر گناہوں پر شرمندگی ہو تو اللہ قبول کر لیتا ہے نیک عمل والے کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ بھی دیتا ہے لہٰذا ہر نیک عمل کے بعد کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے یہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں مثلا نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے رزق کے بارے میں فرمایا کہ اگر زمین میں رزق کو وسیع کر دیا جائے تو لوگ سرکشی کریں گے اس لئے اللہ اپنے اندازے سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے اللہ بندے کی فطرت اور اپنی حکمت کے مطابق رزق اتارتا ہے انسان پر جو مسئیبت آتی ہے سے گناہوں کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے بہت سے لوگوں کو گناہوں کے باوجود بھی نہیں پکڑتا یہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان دنیا کے لیے ہی ہے لیکن بہتر اور عبدی وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے پھر کامیاب لوگوں کی صفات ذکر کی گئیں کہ وہ مومن جو اللہ پر توقل کرتے ہیں کبیرہ گناہوں اور بے ہیائی سے اجدناب کرتے ہیں غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں رب کی اطاعت کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں باہمی مشورے سے اپنے امور کا فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں وہی کامیاب ہیں یہاں ایک بہت اہم بات کا ذکر ہے وہ ہے غصے کی حالت میں معاف کرنا یہ بہت بڑی خوبی ہے جو ہر کسی کے باس کی بات نہیں حدیث کے مطابق اصل بہادر وہی ہے جو وہ غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے پھر مشورہ کی اہمیت بھی ظاہر ہوئی مشورہ انسانوں کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے یہ سنت بھی ہے پھر چند اور صفات بتائی گئیں کہ جن پر زیادتی ہو تو بدلہ لیتے ہیں لیکن برائی کا بدلہ اتنی برائی سے لیتے ہیں یعنی بدلہ لینے میں زیادتی نہیں کرتے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ معاف کرنا اور صلح کرنا افضل ہے ثابت ہوا کہ جو انتقام لے اس پر بھی کوئی ملامت نہیں لیکن قدرت کے باوجود معاف کرنا ہی اصل بڑھائی ہے جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کرتا ہے لیکن جو ظلم و زیادتی کرے چاہے پہل کرے چاہے بدلہ لینے میں زیادتی کرے دونوں صورتوں میں عذاب کا مستحق ہے صبر اور معاف کرنا بہت حمد کا کام ہے ظالم قیامت کے روز حسرت کا شکار ہوں گے قیامت آنے سے پہلے حق کو قبول کرنا ہی فائدہ مند ہے بادشاہت اللہ کے لیے ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے جسے چاہے لڑکے عطا کرتا ہے کسی کو دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اولاد ہی نہیں دیتا واضح کر دیا کہ یہ اللہ کی حکمت اور اس کا اختیار ہے لہٰذا اس بنا پر کسی کو لانت ملامت کرنا کسی صورت جائز نہیں پھر فرمایا کسی انسان کو یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ سے رو برو بات کرے اللہ بندوں سے ہم کلام وہی کے ذریعے ہوتا ہے یا پردے کی اوٹ سے بات کرتا ہے آخر میں صورت میں فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے وہی کے ذریعے سے یہ نبی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہی ہے وہ راستہ جو اسمان زمین کے مالے کی طرف لے جاتا ہے جان لو کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوڑتے ہیں اس کے بعد سورہ زخرف قرآن کے ذکر سے اس صورت کا آغاز ہوا قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ قرآن عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ اکل سے کام لیں یہ لوہ محفوظ میں محفوظ ہے اللہ نے اپنی نعمتوں کے ذریعے توحید کا سبق دیا اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے کفار کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ کی تخلیقات کے ذریعے اس کو پہچانتے ہیں لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک اور اولاد قرار دیتے ہیں ان کا انکار کر کے فرمایا کہ ان سے اس بات کی ضرور باز پرس ہوگی جس بستی میں بھی پیغمبر بھیجا گیا اس کے امیر لوگ امیر لوگ نے باپ دادا کی پیروی کی بنا پر انکار کیا لہذا سب ہلاک کر دئیے گئے ابراہیم علیہ السلام اور ان کا توحید پر قیم رہنا ذکر ہے یہ بھی بتایا کہ منکرین حق کو ہمیشہ جادو سے تعبیر کیا کیا ہے یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ نے تمام لوگوں میں معاشی لحاظ سے فرق رکھا ہے اور دین کے لحاظ سے بھی درجات رکھے ہیں اللہ کی رحمت ان سب دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے اگر تمام لوگوں کے کفر کا اندیشہ نہ ہو تو کافروں پر دنیا وسیع کر دی جاتی فرمایا جو لوگ اللہ کے ذکر سے موہ موڑتا ہے اس کے پیچھے شیطان لگا دیا جاتا ہے جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے یہ شیطان اسے سیدھی راہ سے روکتا ہے قیامت کے دن انسان اس شیطان کے ساتھ ہونے پر حسرت کرے گا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ان کی قوم نے ان کو اس طرح جھٹلایا تھا جس طرح یہ کفار مکہ آپ کا انکار کرتے ہیں چنانچہ غرق ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے لئے نشانی تھے اور وہ قیامت کے بھی نشانی ہیں فرمایا نبی کی پیروی ہی سیدھا راستہ ہے قیامت اچانک آئے گی اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے جو دوستی اللہ کے لئے کی گئی ہوگی وہی عبدی ہے متقین اس دن سے بے خوف ہوں گے ان سے فرمایا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ اور خوش رہو ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساگر کے دور چلیں گے دلوں کو بھانے والی اور آنکھوں کو لذت دینے والی چیز ہوگی فرمایا جائے گا یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اپنے عمال کی بدولت بنے ہو عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی مجرموں کا حال بیان کیا گیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے ان سے عذاب کبھی بھی کام نہیں ہوگا وہ سخت مایوسی کی حالت میں پڑے رہیں گے ان کا بھی یہ حال ان کے عمال کی بدولت ہوگا وہ جہنم کے دروہ سے کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے تمہارا رب ہمارے کام تمام کر دے یعنی ہم مر جائیں وہ کہے گا کہ اب اب ہمیشہ اسی میں رہنا ہے تم نے حق کا انکار کیا تھا یہ اسی کا بدلہ ہے صورت کے آخر میں پھر توحید کا اعلان کر کے شرک کا انکار کیا گیا اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے وہ ہر چیز کا مالک ہے اس کے پاس کوئی ایسا سفارش کرنے والا نہیں جو جان بوجھ کر گمراہوں کو عذاب سے نجات نبی کو حکم ہوا ان سے در گزر کریں اور اعراض کریں ان قریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا سورہ دخان قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ خیر و برکت والی رات میں نازل ہوا تاکہ اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے اس رات اللہ کی حکم سے ہر چیز کا حقیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے حدیث کے مطابق سال بھر کے فیصلے اس رات فرشتوں کے حوالے کر دی جاتے ہیں پھر توحید کا سبق دیا گیا واضح کیا کہ ان کافروں کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے گا اس دن کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا پھر آل فیراؤن کے انجام سے عبرت دلائی گئی کہ ان کے پاس بھی رسول آئے لیکن انہوں نے انکار کیا لہٰذا اپنے سب دنیاوی مال و مطا کو اس طرح چھوڑ کر غرق ہو گیا اور بھی لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے فیصلے کے لئے قیامت کا دن مقرر ہے اس دن کوئی دوست کسی دوست کی کام نہیں آئے گا اس دن اس کی مدد ہوگی جس پر اللہ کی رامت ہوگی گناہگاروں کے لئے اس دن کھانے کی زکوم ہوگا جو پگلے ہوئے تعمے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا حکم ہوگا اس ظالم کو پکڑ کر گھسیڑتے ہوئے جہنم کے دریمیان تک لے جاؤ پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو فرمایا جائے گا تم دنیا میں بہت معزز اور شریف بنے پھرتے تھے اب عذاب کا مزہ چکھو ثابت ہو دنیا کی جھوٹی عزت اس دن کچھ کام نہیں آئے گی اصل عزت دار وہی ہے جسے اللہ عزت دے پھر متقین کا مقام بتایا گیا کہ وہ امن کی جگہ ہوں گے سب نعمتیں ان کے لئے جمع ہوگی ہر من پسند چیز ہوگی وہاں موت نہیں ہوگی جو اس دن اللہ کے فضل سے عذاب سے بچ جائیں گے وہی کامیاب ہیں قرآن کے ذکر پر ہی سورت کا اختتام ہوا کہ اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لئے آپ کی زبان میں آسان بنا دیا اس کے بعد سورت جاسیہ شروع ہو جاتی ہے یہ سورت بھی قرآن کے ذکر سے شروع ہوتی ہے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے پھر تحید کے دلائل دیئے گے انسان اور جانوروں کی تخلیق رات اور دن کا بلترتیب آنا جانا زمین میں قوت نمو ہواوں کے رخ تبدیل ہونا دریا کی روانی پر کابو اور ان میں کشتیوں کا چلنا زمین و آسمان کی ہر چیز کو انسان کے لئے مسخر کر جانا ان تمام امور میں اللہ کی قدرت کی وافر نشانیاں ہیں پھر ان لوگوں کے لئے وعید ہے جو قرآن سن کر اس پر یقین نہ کریں اور انکار کریں جو اللہ کی آیات کا مزاق بناتے ہیں ان کے لئے دردناک اور زلط والا عذاب ہیں یہ قرآن تو سرسر ہدایت ہے لہٰذا دینی احکام اور شاعر کے لطیفے بنانے اور ان کا مزاق کرنا سرسر غلط اور انتہائی کبھی فعل ہے جس نے اچھا عمل کیا اپنے لئے کیا جس نے برا کیا اس کا وبال اسی پر ہے دین کا ایک طریقہ مقرر کیا گیا ہے اس کی پیروی لازم ہے دین میں اپنی پسند نہ پسند نہیں چلانی چاہیے قرآن کا تعرف کرایا گیا کہ یہ لوگوں کے لئے دلائل کا مجموعہ ہے اور یقین رکھنے والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے واضح کیا گیا کہ ظالم ایک دوسرے کے ساتھ ساتھی ہیں جبکہ متقین کا دوست اللہ ہے بدعمل اور نیک عمل لوگ ایک طرح نہیں ہو سکتے ان کی موت اور زندگی ایک جیسی نہیں نہیں ہے اللہ نے زمین اور اسمان مسلحت اور حق کے ساتھ اس لئے پیدا کیے تاکہ ہر کسی کو اس کے عمال کا بدلہ بغیر ظلم کے دے دیا جائے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے اور علم کے باوجود یہ سب کرتا ہے گویا اس کے کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے یہاں خواہش نفس کی بری طرح مضمت کی گئی ہے چنانچہ دل کی ہر خواہش ماننے سے گریز کرنا چاہیے فرمایا زندگی اور موت اللہ کا اختیار ہے وہی قیامت کے روز سب کو جمع کرے گا اس دن باطل پرست نقصان اٹھائیں گے اس دن ہر گروہ اپنے نام عمال کی طرف بدلے کے لئے بلائے جائے گا ارشاد ہوگا یہ ہمارا لکھوایا ہوا عمال نامہ ہے شک بے شک ہم ساتھ ساتھ لکھواتے جا رہے تھے عمال کی برائیاں ظاہر ہوں گی ایمان اور عمل سالے والے رحمت میں ہوں گے اللہ کی حمد اور بادشاہت کے ذکر سے پارے کا اختتام ہوا تمام تعریف اللہ کی ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے آسمان اور زمین میں کبریائی اسی کے لئے ہے وہ زبردست اور غالب ہیں یہ تا جناب قرآن مجید کے پچیس میں پارے کا خلاصہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین